بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی ارے یہ سیتمند ہوتی تو بانج بھی دودھ نہیں دیتی یہ بانج بھی اے بیمار بھی ہے ارے یہ کیا دودھ دے گی ابو بکر صدیق نے کہا دے نا میرا یار میں کہا ہے تو دے دے میرا یار میں کہا ہے تو دے دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتی کیوں اس نے کہ تمہارے چیرے اے جاتیتنے تم امر نہیں ہو تمہارے چیرے بتاتے کہ تم غلط ہو میں تمہیں دیتی ہوں اس نے کہا کہ اٹھانے یہ بکری ابو بکر صدیق کو بیمار بانج بکری اٹھان کے لائے میرے پانی لائے گیا حضور علیہ السلام نے پہلے تو بکری میں ہاں پھیلا پڑی ہو بھی بکری میں ہاں پھیلنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی پھر حضور نے پانی کو ہاں لے کر کے تھنگ میں لگایا وہ عورت دیکھتی رہی حضور کا ہاتھ کیا لگا میرے آقا نے سلام کا ہاتھ لگنے سے اس پکری کے اندر دھوٹ پیدا ہو گیا پھر سرکار نے بنایا برطن لا برطن آیا حضور نے کیوں دن چھوڑا برطن بھر گیا دوسرا لا برطن بھر گیا تیسرا لا برطن بھر گیا چوبہ لا برطن بھر گیا حتیٰ کے امی مابت کے گھر کے سارے برطن بھر گئے وحیرہ سدے بھر گئے فرمائے برطن لا برطن نیے برطن خطاو لا لا تکبیر لا لا رساله لا لا رساله شانے مصطفا لا لا تکبیر لا لا رساله سور اللہ شیر ابیو القانی زندہ اللہ زندہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حکم اب یہ بانچ بکری سے دودھ نکالنا یہ عوام کے سمجھ میں کم آتا ہے لیکن خواست کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا سوم وحیرہ سال کے عوالے سے روزے لکھنا کہ دن کو بھی بھوکے رہنا ہاتھ کو بھی بھوکے رہنا تین دن مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولا نہ جلنا اس کے با وجود کی حضور کی طاقت کھانا نہیں کھانا تو وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی ہمت نہیں کرتا اس سے زیادہ باہیا الفاظ میرے پاس نہیں ہے اسی لئے رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اللہ نے اپنے ہم پہ کرم فرماتے ہوئے ہمارے اوپر کرم کی چادر ڈالتے ہوئے کہ دن میں تم رمضان شریف میں اس سے رکے رہو اس لئے کہ جب کھاؤ گے پیئے ہوئے نہیں تو تم میں طاقت بھی نہیں ہوگی سوائے شجن دگی کیا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا رات میں کھاپی لینا فر کر سکتے ہو یہی تو بات ہے لیکن آپ سے کہتا ہو جس کے گھر میں تین تی مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا اس رسول کا عالم یہ تھا کہ وہ اسر سے لے کر مغرب تک اپنی نو کے نو ازواج کو ایک ہی وقت کے اندر شرف بتا کرتے تھے میں آپ کی علماء کی خاص وجہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ علماء تو عوام کے لیے ہے بھی نہیں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آج جو کمچو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں تمہارا نبی کیا تھا میں نے کہا تم کسی بات میں تو برابری کری نہیں سکتے تو ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈیویٹ کرتے ہو نا ایک ایک بھی تم سے نہیں سمجھتی تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے نبی کی طاقت اگر وہ چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں تو وہ ایک وقت میں اثر سے مگری تک کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اس ٹائم میں نو نو بیبیوں کو شرف بخشتے تھے اور جو شرف حضور بیبیوں کو بخشتے تھے اور وزیفہ زوجیت ادا کرتے تھے ایک طاقت پر پیران بھی اگر تین مرتبہ وہ کام کر لے تو اپنی ٹام وں چھولا نہیں جلتا تھا یہ اون آیات متشابہ کی طرح ہے جو عوام کے سمجھنے کے نہیں علمہ کے سمجھنے کی بات ہے لیکن یہ سمجھ میں بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہے متشابہ اور ایک کسی چیز ہے وہ تو تسی کے سمجھ نے کی بات ہی میں بات بہت سکتا تھا الحمدللہ تعلیم